موسیقی میں اس کا ڈی ڈی نیوز پر آپ دو ٹوک دیکھ رہے ہیں میں ہوں اشوک شیروہستہ لوگ سوا چناؤں میں دو چرن کی پولنگ یعنی متدان ہو چکا ہے اور اب تیسرا چرن بھی اس کے لیے بھی اب بہت لمبا انتظار نہیں بچا ہے لیکن دو سیٹے ایسی ہیں اس دیش کی یا اتر پردیش کی جو اس دیش میں ایک پریوار سے جن کا گہرہ لگاؤ رہا گہرہ ناتا رہا آپ سمجھ گئے ہوں گے میں ذکر کر رہا ہوں امیٹھی اور رائے بریلی لوگ سوا سیٹوں کی تیسرے چرن میں جبکہ دوسرا چرن کا متدان ہو گیا ہے اور دوسرے چرن میں ایسا مانا جا رہا تھا کہ جب دوسرے چرن میں پولنگ ہو جائے گی تو یہ کہا جا رہا تھا لگاتار یہ فیڈر دیے جا رہے تھے کہ راہو الگاندھی امیٹھی سے چناو کے لیے پرچہ داکل کریں گے جب ایک بار وائیناڈ کا چناو سمپن ہو جائے گا لیکن وائیناڈ کا چناو ہوئے پانچ دن ہو گئے ہیں امیٹھی اور رائے بریلی کی گتھی ابھی بھی الجھی ہوئی ہے حالانکہ کہہ سکتے ہیں کہ دیش میں بہت ساری سیٹیں ہیں جہاں پر ابھی بی جے پی نے اپنے کینڈیڈٹ ڈیکلیئر نہیں کیے بہت ساری سیٹیں ہیں جہاں پر کانگریس نے آنے پارٹیوں نے اپنے کینڈیڈٹ ڈیکلیئر نہیں کیے تو پھر اس طرح کی افرہ تفریح یا اس طرح کی بات امیٹھی اور رائے بریلی کو لے کر کیوں ہو رہی ہے دیکھیں امیٹھی اور رائے بریلی کا دیش کے سنسدی اتحاس میں اور دیش میں کانگریس کے اتحاس میں ایک بہت خاص اہم رول رہا ہے اور کیونکہ امیٹھی میں پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ راہو الگاندھی کو ہار کا سامنا کرنا پڑا تھا اور اسی لئے پچھلے لوگ سوچ انہوں میں راہو الگاندھی نے امیٹھی کے ساتھ ساتھ وائیناٹ سے بھی پرچہ داخل کیا تھا وائیناٹ نے ان کو بچا لیا لیکن امیٹھی میں ان کی راجنی تک لٹیا ڈوب گئی تھی اب اس کے بعد سونیا گاندھی جو اب تک رائے بریلی کا پرتنیت تو کرتی تھی انہوں نے بھی راج سبھا کا راستہ پکڑ لیا اور اس کے بعد یہ سوال لگاتار اٹھ رہے ہیں کہ اگر رائے بریلی اور امیٹھی کی سیٹ گاندھی پریوار نے چھوڑ دی تو شاید یہ پہلا موقع ہوگا آزاد بھارت کے اتحاس میں یہ پہلا موقع ہوگا جب اتر پردیش کی کسی سیٹ سے گاندھی پریوار چناو میدان میں نہیں اترا وہ اتر پردیش جو دیش کو پردھان منطری دیتا ہے وہ اتر پردیش جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ راستہ اتر پردیش کا دراصل جو ہے راستہ دلی کا وہ اتر پردیش سے لخنو سے ہو کر جاتا ہے اس لیے رائے بریلی اور امیٹھی کو لے کر چرچہ گرمائی ہوئی ہے بیٹے دو دن سے لگاتار خبروں پر خبریں آ رہی ہیں پہلے خبر آئی کہ شاید راہل گاندھی امیٹھی سے لڑیں گے اور اس کے لئے پرچہ بھرنے کی تیاری کر رہا ہے پھر سوتروں سے خبر آئی کہ امیٹھی سے نہیں وہ چناو لڑیں گے ان سب خبروں کے بیچ بھی کچھ خبریں چل رہی ہیں اور وہ خبریں یہ ہیں کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ دراصل رائے بریلی سے پریانکہ گاندھی وادرہ چناو لڑنا چاہتی تھی لیکن کانگریس نے ان کو کہا کہ وہ امیٹھی سے چناو لڑیں رائے بریلی کی سیٹ راہل گاندھی کے لئے چھوڑ دیں اب اس میں بھی بڑا دلچسپ پینگل ہے کیونکہ اگر امیٹھی اور رائے بریلی کی بات کریں گے تو رائے بریلی موٹے طور پر فیلحال کانگریس کے لئے ایک سرکشت سیٹ دکھتی ہے تو اس لئے چرچہ یہ چل رہی تھی کہ راہل گاندھی یہ چاہتے ہیں کہ وہ رائے بریلی سے لڑیں یعنی ایک سرکشت سیٹ سے لڑیں اور امیٹھی سے پریانکہ گاندھی وادرا کو چناو لڑا جائے لیکن پریانکہ گاندھی وادرا بھی امیٹھی سے نہیں رائے بریلی سے ہی لڑنا چاہتی ہیں رائے بریلی سے چناو لڑنے کا ایک سگنیفیکنٹ ماملہ ہو رہا ہے رائے بریلی سے چناو لڑنے کا مطلب ہے کہ سونیا گاندھی کا اترہ دھکاری وہ ہوگا جو رائے بریلی سے چناو لڑے گا اور اس لئے معاملہ اس حد تک پس گیا ہے کہ اب شاید رائے بریلی اور امیٹھی دونوں ہی جگہ سے پریوار کا کوئی وقتی چناؤ نہ لڑے اور اسی لئے یہ انتظار جو ہے وہ لمبا ہوتا جا رہا ہے انتہا ہو گئی انتظار کی امیٹھی اور رائے بریلی کے صندر میں لیکن اس کے علاوہ بھی دلچسپ خبریں کانگریس کے مورچے سے اور آ رہی ہیں کانگریس میں ایک طرف کنفیوزن ہے دوسری طرف انڈی گھٹ بندن میں ڈیویزن ہے کیونکہ کانگریس میں کانفیوزن جو ہے امیٹھی اور رائے بریلی کو لے کر نہیں ہے پشیم بنگال کو لے کر بھی ہے پشیم بنگال میں عدیر رنجن چودری کہہ رہے ہیں کہ ٹی ایم سی کو نہیں بی جے پی کو ووٹ دے دو حالانکہ آج مین پوری میں شیوپال یادو نے بھی بی جے پی کو جتانے کی اپیل کر دی انہوں نے کہا بھاری بہومت سے بی جے پی کو جتائیں لیکن شیوپال یادو کا شاید یہ جو ہے گلتی سے ان کے موہ سے نکل گیا جس کا احساس انہیں بہت شاید دیڑ سے ہوا لیکن عدیر رنجن چودری تو باقاعدہ بی جے پی کے لئے کہہ رہے ہیں بی جے پی کو جتا دو اور یہ جو پورا الائنس ہے اس میں جو ڈیویزن ہے وہ یہ بھی ہے کہ پشیم بنگال میں کنال گھوش جو ٹی ایم سی کے مہا سچیو تھے وہ بی جے پی کے منچ پر نظر آتے ہیں بی جے پی کینڈیڈیٹ کی تعریفیں کرتے نظر آتے ہیں اور ان کو فیلال پارٹی کے مہا سچیپت سے ہٹا دیا گیا ہے تو کل ملا کر کانگریس میں کنفیوزن ہے اور انڈی گھٹ بندن میں وہ جو ہے ڈیویزن ہے دو ٹوک میں آج ایم سی پر چرچہ کریں گے اس سے پہلے آگے بڑھیں ذرا یہ ریپورٹ دیکھیں گاندھی پریوار کی پشتینی سیٹوں امیٹھی اور رائے بریلی کو لے کر رہش سے بنا ہوا ہے پہلے یہ خبر آئی تھی کی راہول گاندھی وائیناٹ کا چناؤ ختم ہونے کے بعد امیٹھی سے پرچہ داخل کریں گے تاکہ گاندھی پریوار اتر پردیش چھوڑ کر بھاگتا ہوا نہ دیکھے لیکن وائیناٹ سہید دوسرے دور کا متدان ختم ہوئے پانچ دن بیچ چکے ہیں پر امیٹھی اور رائے بریلی کو لے کر بھرم کی ستھیتی بنی ہوئی ہے جہاں بھاجپا اسے لے کر کانگریس اور گاندھی پریوار کو گھیر رہی ہے وہیں کانگریس کا کہنا ہے کہ اس کا فیصلہ جلد لے لیا جائے گا کانگریس سنٹرل الیکشن کمیٹی نے کانگریس ادھیاکش جی کو پورا ادھیکار سوپا ہے کہ وہ جلد سے جلد امیٹھی اور رائے بریلی کے جو کانگریس پارٹی کے امیدوار ہیں اس کی گھوشنا کریں میرا یہ ماننا ہے کہ اگلے چوبیس گھنٹے کے اندر کانگریس ادھیاکش اس کی گھوشنا کریں گے حالانکہ کانگریس کے ستروں کا کہنا ہے کہ راہول گاندھی اب امیٹھی سے چناؤ نہیں لڑنا چاہتے حالانکہ انہوں نے رائے بریلی سے ضرور چناؤ لڑنے کی اچھا جتائی ہے لیکن پریانکہ گاندھی بھی رائے بریلی سے ہی چناؤ لڑنا چاہتی ہیں شاید اس لئے ماملہ پھس گیا ہے اس ویچ امیٹھی کی سانسا سمرتی ایرانی نے راہول گاندھی کو چناؤ تھی دی ہے کہ وہ جب چاہیں جہاں چاہیں امیٹھی کے وکاس پر کھلی بحث کے لیے آ جائیں کھلی چناؤ تھی دیتی ہوں چینل وہ چنے میں آنے کو تیار ہوں کھلی چناؤ تھی ہمت ہے گاندان میں سے کوئی بھی ہو چینل وہ چنے آئیں اور میں ایک ایک چیز جو بولوں گی یا ان کے سوالوں کا جواب دوں گی وشے یہ ہے کانگریس کا کنفیوزن صرف امیٹھی اور رائے بریلی تک سیمیت نہیں بنگال میں بھی پارٹی کنفیوز ہے ممتہ بینر جی کی ٹی ایم سی کے ساتھ راشتے ستر پر گٹ بندن ہے لیکن پارٹی کے نیتا آدھیر رنجن چودھری کھلی آم اپنی سبھاو میں کہہ رہے ہیں کہ ممتہ کی پارٹی ٹی ایم سی سے اچھا ہے کہ بھاجپا کو ووٹ دے دو ادھر ایک اور چونکانے والی گھٹنا میں کرناٹک میں کانگریس ایم ایلے راجو کاغے کی سبھا کا ایک ویڈیو وائرل ہوا ہے جس میں وہ ووٹر سے کہہ رہے ہیں کہ اگر کانگریس چناؤ نہیں جیتی تو علاقے کی بجلی کٹ دی جائے گی دیکھیں کہ کہیں پر کانگریس کے لوگ بی جے پی کے لئے کہہ رہے ہیں بی جے پی کو ووٹ دے دو اور کہیں پر دھمکا رہے ہیں کہ اگر ہمیں نہیں جتایا تو پھر بجلی کٹ دیں گے یہ کنفیوزن ہے یا پھر کیا ہے ایروگینس ہے یا ڈیویزن ہے ان سب پر چرچہ کریں گا آج پانچ میں میرے مہمان آج میرے ساتھ جوڑے انگیز ڈیبیٹ میں پریشہ کروا دیتا ہوں میرے ساتھ سٹوڈیو میں آرپی سنگھ جی جوڑے ہوئے ہیں بی جے پی کے راشتے پروکتہ ہیں آرپی سنگھ جی نکل جین میرے ساتھ جوڑے ہوئے ہیں راجنیتک وشلیشک ہیں اور ویسے کانگریس کے سمرتک ہیں عرون راجبر میرے ساتھ جوڑے ہیں جنرل سیکیٹری ہیں سہیل دیو بھارتی سماج پارٹی ڈی اے کا حصہ ہے عرون راجبر میرے ساتھ جوڑے ہیں اشوک یادو میرے ساتھ جوڑے ہیں سماجوادی پارٹی کے پروکتہ ہیں اور میرے ساتھ پریم کمار جی جوڑے ہیں ولش پترکار ہیں آپ سب کا سواگت شکریہ کارکر میں جوڑنے کے لئے شروعات میں آج پریم کمار جی آپ سے کرتا ہوں پریم کمار جی کیونکہ آپ کانگریس کو ٹریک کرتے ہیں کیا چل کے آرہا ہے یہ جو ایک کنفیوزن جو دکھ رہا ہے مطلب کانگریس میں کیا ہو رہا ہے میٹھی اور رائے بریلی جو ہے بہت امپورٹنٹ سیٹس ہیں ان کو لے کر لگاتار انتظار لگاتار انتظار کیا کچھ چل رہا ہے دیکھیں اشوک جی یہ دونوں سیٹیں نشیت روپ سے آپ نے پوری بیاکیا کی ہے کانگریس کے لئے مہترکون ہے پیراسط کے حساب سے مہترکون ہے اور اس پر دیش کی نظر بھی ہے اپوزیشن کی بھی نظر ہے اپنی پارٹی میں بھی ہے اس پر کیا ہوتا ہے لیکن اب تک جو باتیں پبلک ڈومین میں ہیں اور اس کی وجہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں چونکہ اس پر ڈیسیجن نہیں ہوا ہے تو پبلک ڈومین میں ترہ ترہ کی باتیں ہوں گی لیکن جو بھی باتیں ہوئی ہیں وہ اس لیے ہوئی ہیں وہ ان کے حوالے سے یا کسی پارٹی کے نیتا نے بھی ایسا کچھ کہا نہیں اپنے من سے لوگ کہتے ہیں وہ چاہتے ہیں وہ ایسا چاہتے ہیں وہ ایسا تمام پرموٹیشن کمبینیشنز لگائے ہیں لیکن کہ راج نیتی رن نیتی بھی ہوتی ہے اور کئی بار ایسا ہوتا ہے جیسے ادارن پلی میں میں بھی پرموٹیشن کمبینیشن ہی بول رہا ہوں ادارن کے لیے کہ ابھی اگر مان لیجے کہ آگے کانگریس پارٹی ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ پریانکا گانڈی اور راہل گانڈی میں کسی ایک کو نرندر مودی جی کے خلاب چناؤں میں لڑنا ہے تاکہ وہ دوسری سیٹ کھوجنے کے لیے بابیو ہو جائیں یہ بھی رن نیتی ہو سکتی ہے اس سے پہلے رن نیتی ورون گانڈی کو لے کر بی جے پی کی طرف سے بھی ہوئی اور کانگریس کے طرف سے بھی ہوئی کہ امیتھی لڑا دیا جائیں یہ بھی ہے تو رن نیتی چونکہ دونوں داؤں پیچ میں ہیں کہ کون کیا فیصلہ لیتا ہے اور اس کے اپورڈنگ ہمیں ڈیسائیڈ کرنا ہے اس لیے یہ وہاں وہ ہے اب حالانکہ وقت زیادہ ہے نہیں تاریخ تک لاش ڈیٹ ہے اور ابھی کی استثیتی جو ہے اس میں جاہر بات ہے کہ امیتھی ایک ایسا ایسی سیٹ ہے جہاں پر کی راہل گانڈی چناب ہارے تھے تو اس بار کیا ٹریٹمنٹ کانگریس کرے گی اس پر سب کی نظر ہے کیا راہل گانڈی دوبارہ لڑے تاکہ اس چیز کو بچایا جائے ایک تو بیراستی بات دوسرا ایک میسیج دینے کی بات کیونکہ نہیں لڑنے کا ایک اُلٹا میسیج بھی جاتا ہے کہ نہیں لڑنا یعنی میدان چھوڑنا کیا اس طرح کا نیریٹک موقع دیں گے بیپکش کو یہ ایک بڑا پرشن ہے ڈیسیجن لینے کے کعال سے جب پارٹی ادھیکش کی بات ہو رہی تھی تو راہل گانڈی نے کہا تھا کہ ہمارے پریوار سے کوئی ادھیکش پت کا امیدوار نہیں لڑے تو کیا اسی ترج پر انہوں نے یہ تیک کر لیا کہ ہم دونوں بھائی بہن نہیں لڑے گے کوئی ایک ہی لڑے گا یہ میں اٹکل میں بول رہا ہوں کوئی بشواس کے ساتھ نہیں لیکن ہو سکتا ہے سمبھاؤنائی چونکہ ایسی سمبھاؤنہ کا ادھارنہ تو اس میں ہمیں لگتا ہے کہ وہاں کوئی استطیقی ہے اسمنجس بھی ہے اور مگر یہ اسمنجس ہمارے بیچ میں ہو سکتا ہے ہم ان کے بیچ میں اسمنجس نہیں ہوگا ان کی رنیتی ہوگی جو ہمیں نہیں ہوگی اوکی ٹھیک ہے آپ کا یہ انمانہ ہے کہ اسمنجس وہاں نہیں ہوگا حالکہ جو خبریں آرہی ہیں اپنا اپنا انمانہ جو خبریں آرہی ہیں اسمنجس کچھ کچھ دیکھتا بھی ہے کچھ کچھ سمجھ بھی آتا ہے کیونکہ میں دیکھ رہا تھا کہ راہول گاندی نے ایک جگہ کہا تھا کہ پارٹی ادھرش تیہ کریں گے اور کھڑگے جی کا ایک طرف بیان تھا کہ ہمیں ٹھیک ہو لے کر راہول جی ڈیسائیڈ کریں گے راہول جی اگر تیہ کریں گے تو پھر ان کو کون روکے گا وہ ڈیسائیڈ کریں اور راہول جی کہتا ہے کھڑگے جی ڈیسائیڈ کریں گے بیچ میں یہ بھی خبر آئی تھی کہ کانگریس چاہتی ہے اور ایسی خبریں پکتہ جس کی طرف ابھی پریم جی نے بھی اشارہ کیا کہ کانگریس چاہتی ہے کہ امیتھی سے ورون گاندی کو چناؤ لڑوا دیا جائے ایسی بھی کچھ چرچہ چلی اور مجھے نہیں معلوم ورون گاندی سے سمپرک کیا گیا نہیں کیا گیا لیکن ایسی بھی کچھ خبریں چلیں کیونکہ ورون گاندی کو پیلی بیچ سے بی جے پینٹ ٹکٹ نہیں دیا ہے لیکن ورون گاندی کی جو ماں ہیں مینکہ گاندی وہ صاف طور پر کہہ چکے ہیں کہ بیٹے کی راج نیتی کے بارے میں چناؤ کے بات تیہ کریں گے تو بڑی سارا کنفیوزن تو صاف طور پر دکھ رہا ہے لیکن آرپی سنگھ جی یہ تو کنفیوزن ہے پریم جی کہہ رہے ہیں کہ بھئی ان کی رننیتی ہو سکتی ہے اور ان کے میں کنفیوزن نہیں ہو سکتا وہ یہ ہو سکتا ہے کہ میڈیا میں کس طرح کا کنفیوزن ہے کیونکہ تاریخ کم ہے تو آپ لوگ بار بار چناؤتی دے رہے ہیں سمیتی جی چناؤتی دے رہے ہیں آپ لوگ بار بار کہہ رہے ہیں وہ ڈر گئے بھاگ گئے تو پھر کیسے اس کو کیا یہ ان کو جو آپ پرووک کیا جا رہا ہے کہ وہ آئیں ہیں میٹی سے ایک بار پھل لڑیں یہ کہ آپ ان کو رننیتی مانتے ہیں پر میں کنفیوزن کا اس لیے کہتا ہوں کہ کانگرس میں اوورال اسے میں کنفیوزن ہے مطلب وہ صرف میٹی اور رائب گریلی کو لے کر نہیں جلی کے اندر جو حالت ہے سب کو دیکھ لیا جلی میں کیسے حالت ہے جلی میں ایک کے بعد جو کی میمبرز ہیں پارٹی وہ پارٹی چھوڑ رہے ہیں آج دو پور ودائکوں نے پارٹی چھوڑی انہوں نے کہا کہ جو حالت ہے ہم ماننے کو چاہ نہیں ہم پہ تھوپا جا رہا ہے کہ اجریوال ہم ہم یہ ڈھونے کو تیار نہیں اسی پکار آپ نے ابھی بنگال کے اندر سیتھی بتائی ادیرنجن کہہ رہے ہیں کہ ٹی ایم سی کو ووٹ دینے کی جگہ آپ بھاچپا کو ووٹ دے دیں یہ دیکھ رہا ہے کتنا confusion ہے اسی پکار کانگرس کے اندر سورت کے اندر اندور کے اندر راجسمند کے اندر راجستان کے اندر بھی جب ایک کینڈڈڈ کو ٹکٹ رناؤنس کرتی اسے کا مجھے الیکسن ہی نہیں لڑنا تو اورال رہن گپتہ کے ساتھ بھی احمد آباد میں رہن گپتہ کے ساتھ رہن گپتہ نے بھی ان کی ٹکٹ گوشنا کرتی اس نے ٹکٹ الیکسن لنے سے منع کرتی تو اورال کانگرس کے اندر ایک confusion کی صحتی کیوں کھڑی ہوتی ہے جب لوگوں کا لیڈرشپ سے وشواہ سوڑ جاتا ہے جب لوگوں لگتا ہے جس لیڈر کے محتحت ہم کام کر رہے ہیں جو ہم کو لیڈ کر رہے ہیں وہ آج ہم کو لیڈ نہیں کر سکتا یا ہم کو ایک ٹھیک رستہ نہیں دکھا سکتا یا پارٹی کو ٹھیک دشا نہیں دکھا سکتا یا پارٹی کو جیت کیوں نہیں دے جا سکتا یہ ایک دکھتا ہے اور اسی confusion اور پیشر کی چلتے ہوئے وہ صرف یہ نہیں کہ نیچے کیڈر میں ہے وہ confusion لیڈرشپ میں بھی ہے وہ دکھ رہا ہے آج سونیا گاندھی جی نے چالوں نے سا منہ کر دیا معافی مانگ لی کہ میں معافی مانگ کر انہوں نے کہا میں چلاؤں نہیں لڑوں گی رائیوریلی سے اسی بکار سے رہول گاندھی تح نہیں کر پا رہے گی میٹھی سے لڑنا ہے نہیں لڑنا پہلے وائناڑ تک رہے تاکہ ان کو لگتا تھا اگر ہم میٹھی ساتھ راؤنس کر رہے ہیں تو شاید وائناڑ جیتا مشکل ہو جائے گا آج بھی مشکل ہے میرا ماننا آج بھی وائناڑ جیتا مشکل ہے ان کے لیے پرنتو اب میٹھی سے کیونکہ چلاو لڑنا ہے یا نہیں لڑنا اس کا بھی confusion اس لیے ہے کیونکہ اگر ہار گئے تو پھر تو جو ان کی پاکٹ بھرو جسے جو کی ان کے پروار کی سیٹ جیسے کہتے ہیں وہ ہمیشہ کے لیے ان کا لگ جائے گا کہ ان کی اب کوئی یو پی میں کچھ رہا نہیں بدھائک بھی شاید ان کے دو ہی ہیں وہاں پر اور وہ اگلی بار شاید وہ بھی نہ بچیں گے پرنکا وارڈرا کو لانچ کرنا ہے یہ مطلب میں پولٹیکل کمنٹ نہیں کر رہا معافی جاتا ہوں میں میں ایک جو راجنیتی میں رہتے ہوئے جو سمجھ پا رہا ہوں پرنکا وارڈرا کو لانچ کرنا ہے اگر لانچ کرنا ہے تو اگر وہ ہار گئی اگر اس سمیں تو پھر ہمیشہ کے لیے وہ آگے کبھی چناؤ کے لیے آنی پائیں گے چناؤ جو راجنیتی میں کیسے ہوگا کیا نہیں ہوگا وہ در بھی ان کے دماغ میں ہے کہ ہم چناؤ ہار گئی تواری سے ٹھیک ہوگی جو خبر آ رہی ہے جو آپ کہہ رہے ہیں وہ خبر یہی ہے کہ راہل اور پرینکا دونوں رائی بلیلی سے تو چاہتے ہیں لڑنا لیکن امیٹھی سے دونوں میں سے کوئی نہیں لڑنا چاہتا راہل بھی چاہتے ہیں کہ ان کو رائی بلیلی سے لڑنے کو مل جائے تو ٹھیک ہے اور پرینکا بھی چاہتے ہیں کہ رائی بلیلی سے ان کو اگر لانچ کرنے کا موقع میں لے گا تو ٹھیک ہے امیٹھی سے نہیں لڑنا چاہتے اس میں ایک چھوٹا سا انگل اس میں جیجا جی کا انگل بھی ہے اب وہ بھی ایک نیا ڈیمنشن ہے ایک پروار کے اندر کہ وہ جیجا جی کہہ رہے ہیں کہ میں لڑنے کو چاہتے ہیں امیٹھی کے لوگ مجھے چاہتے ہیں جیجا جی کو تو کوئی پوچھی نہیں رہا ہے وہ کہہ رہا ہے مجھے کہیں سے بھی ٹکٹ دے دو مراد آباز سے دے دو مجھے ہریانہ سے دے دو امیٹھی سے تو وہ ٹکٹ مانگ رہے ہیں کہ میں ٹھیکے لوگ مجھے چاہتے ہیں میں ٹھیکے لوگ مجھے چاہ رہے ہیں ان کے پوستر لگ گئے سر وہاں پہ پوستر بورڈ ہورڈنگ سب لگوا لگ گئے تو دیکھ رہا ہے کہ ایک چار لوگ صبح بریکفاسٹ کی ریول میں بیٹھتے ہوں گے سونیا جی راحل گاندی پریانکہ وارڈرا اور رابرٹ وارڈرا چار لوگ تو ناسٹی کی ریول میں بیٹھتے ہوں گے وہ چار لوگ فیصلیں نہیں کر پارے پروار کے بارے میں پارٹی تو بہت دور کی بات ہے پارٹی تو ڈسئرے میں ہے پارٹی تو ہر جو دکھتی رہی دکھتی رہی ہے وہ اپنے پروار کے بارے میں بھی کیا کرنا ہے اس کا بھی فیصلہ نہیں لے پارے پریوار کے بارے بھی فیصلہ نہیں لے پارے لیکن نکھل جن کنفیوزن بڑا بھینکر ہے دیکھئیے اور میں پہلے دن سے جو ہے میں ہی کہہ رہا ہوں کہ یہ جو گھٹ بندن بنا ہے اس کے بارے میں کہتے ہیں کہیں کیٹ کہیں کا روڑا بانومتی نے کرمائے میں ایسا کیوں کہہ رہا ہوں دیکھیں ابھی میں کیرل گیا تھا کیرل میں کیا ہو رہا ہے پینرائی ویجن جو وہاں کے مکہ منتری ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ناشنل ہیرالڈ گھوٹالا ہے اس میں راہول گاندی کو جیل میں ہونا چاہیے سوچی آپ گھٹ بندن جو بنایا ہے اس میں لیفٹ پارٹی بھی ہے اس میں ٹی ایم سی بھی ہے اس میں کانگریس بھی ہے لیکن گھٹ بندن کا ایک حصہ پینرائی ویجن جو وہ کہہ رہے ہیں کہ راہول گاندی کو ناشنل ہیرالڈ میں جیل میں ہونا چاہیے راہول گاندی کہتے ہیں کہ دراصل پینرائی ویجن کو ایڈی پکڑ کے لے جائے کیونکہ انہوں نے گھوٹالا کیا ان کی بیٹی نے پانچ سو کروڑ کا گھوٹالا کیا ہے ڈلی میں کیا کنفیوزن ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں کس طرح کا ہوا اب اتر پردیش میں بھی یہی ہو رہا ہے بنگال میں بھی یہی ہو رہا ہے بنگال میں گھٹ بندن کہنے کے لئے گھٹ بندن ہے لیکن سب ہی ایک دوسرے کے کپڑے پھاڑ رہے ہیں عدیرین جن چودری کہہ رہے ہیں کہ ممتہ کو ووٹ مد دو جو ان کی گھٹ بندن کا حصہ ہے وہ کہہ رہے ہیں اس سے بڑی ہے بی جے پی کو ووٹ دو تو یہ کیا کس طرح کا گھٹ بندن ہے یہ اشوکی سب سے پہلے تو آپ نے شروعات کے وقت ایک چیز کہی تھی کہ یہ پہلی باری اگر پیانکہ گانڈی یا راہو گانڈی نہیں لڑتے ہیں اتر پردیش سے تو اتحاد میں پہلی دفع ہوگا جب گانڈی پریوار کا کوئی صدق سے اتر پردیش سے لوگ سبھا میں نہیں ہوگا میں ایک چیز بتانا چاہوں گا آپ کے درشک کو کہ 1964 سے 1967 تک اندرا گانڈی جی راجے سبھا سے ممبر تھی خیر اتر پردیش سے ہی تھی اور 1978 سے لے کر ان کے دھیان تک 84 تک وہ اتر پردیش سے نہیں پہلے کناٹکہ سے اور اس کے بعد اتر پردیش سے لوگ سبھا ٹیک ہے ٹیک ہے آپ نے مجھے کررکٹ کیا مجھے شاید یہ کہنا چاہیے تھا حال فلحال میں دوسری چیز اگر ارپی سنگھ جو ایک یہ question raise کرتے ہیں کہ دلی کے دو ودھائیت چھوڑ کے چلے گئے بات یہ ہے کہ آم آدمی پارٹی سے گھٹ بندن کوئی آج تو اناؤنس ہوا نہیں ہے مہینوں سے گھٹ بندن اناؤنس ہو رکھا ہے ٹکٹے اناؤنس ہوئے ہوئے بھی ایک دو ہفتے ہو گئے ہیں اگر کوئی ودھائیت الیکشن سے 20-25 دن پہلے چھوڑ کے جا رہے ہیں تو معاف کیجے گا ان کی صفی کانگریس پارٹی کے وہ ان دور کے کانڈیڈیٹ سے کوئی بہت زیادہ بہتر نہیں ہے جس کے درشیان سب نے دیکھے تھے کہ کس پرکار سے بھاچپا کا ودھائیت ان کے ہاتھ پکڑ کے انہیں گھسیٹ کے ان سے ویڈرال کروایا اس کے بعد اپنی گاڑی میں بٹھا کے لے گیا رہی بات آپ کیرلا کے ہی کانٹرڈکشن پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں میں آپ کے درشیان کو یاد دلاؤں کہ یو ڈی ایف اور ڈی ایف یہی دونوں پارٹیز ہیں جن کے بیچ میں کیرلا میں لڑائی رہتی ہے ہمیشہ سے رہی ہیں لیکن سی پی آئی اور کانگریس یو پی اے میں بھی گھٹ بندن میں تھی انڈیا الائنس میں بھی ہے تو دوہزار چار میں اور دوہزار نو میں دونوں کی سمیں سی پی آئی اور کانگریس کیرلا راجے میں ایک دوسرے خلاف تھی لیکن سینٹر میں ساتھ میں جو آپ کہہ رہے ہیں وہ ٹیکنکلی میری بات سنیے نکل جی یہ میں سمجھ سکتا ہوں چلو بڑھ ٹھیک ہے ایک دوسرے کے لیے آپ وہاں پر پرمپراغت ویرودھی بھی ہیں چلیے مان لیا لیکن پینرائی ویجن کہہ رہے ہیں کہ ناشنل ہیرالڈ گھوٹالے میں راہول گاندھی کو جیل میں کیوں نہیں ہونا چاہیے جیل میں ہونا چاہیے دوسری طرف کانگریس وہاں کہہ رہی ہے کہ ایڈی نے دو مکہ منتریوں کو گرفتار کیا ہے بڑا سائی کیا یہاں تیسرا مکہ منتری کو گرفتار کر کے ڈالو پینرائی ویجن جو ہے پانسو کروڑ کے گھوٹالے کا ایڈی کو یہاں جلدی سے کارروائی کرنی چاہیے یہ کونسا یہ کونسا چنانو رہنے کا طریقہ ہوا آپسی متبید ان کے راجے کے ستر پہ ہوں گے کانگریس کے نیتاؤں کے اور ساتھی ساتھ سی پی آئی کے نیتاؤں کے پر یہ جو متبید ہے ناشو کی یہ تو راجنیتی میں ہر جگہ ہے ایک دن نریندر مودی آکے کہتے ہیں کہ عجید پاباد نے ستر ہزار کروڑ روپے کا گھوٹالہ کر رہا ہے اگلے دن انہیں اپنے گٹ بندن میں لے لیتے ہیں ایک طرف مودی جی بیان دیتے ہیں بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ اگلے دن ان کی پارٹی بلاتکاری بھگا دیتی ہے ہم نے دیکھا ہے پردبل ریوانہ کیسے ستہائی سارے کو خبر بار آئے گی نکھل جی اس میں فرق ہے نکھل جی اس میں فرق ہے ایک آپ کا ویروہد میں ہیں آپ ان کو گالی دے رہے ہیں کل تک آپ کہہ رہے ہیں آپ کے پاس آگے آپ نے دودھ کا دھولاؤ گئے یہ بھی غلط ہے نیتی گروپ سے میں یہ کہہ رہا ہوں ایک گٹ بندن میں رہ کر آپ یہ کہہ رہے ہیں یہ چورہ ہے وہ کہہ رہے ہیں تو چورہ وہ کہہ رہے ہیں ایک گٹ بندن میں رہ کر ایسا نہیں ہے گٹ بندن کے ویروہدی ہیں ایک گٹ بندن میں ہیں دیش کو کہہ رہے ہیں کہ ہم موڈی کا وکلپ ہیں لیکن ایک دوسرے کو چور بتا رہے ہیں اشوک deferc یہ فیصلہ کی جنتہ کو کر رہا ہے کیرلا میں تو وہ دونے ایک گوشte کے پرتیدوندی ہیں کانگریس پارٹی کو آپ دیکھیں اور سی پی آئی کو دیکھیں یہ ایک دوسرے کے مول پرتیزوندی ہے کیرلا میں تو ایک دوسرے کے کلاف آروب بھی ہوگی ٹکٹ اپ پڑی بھی ہوگی رہی بات کیرلا اور ویسٹنگول سے باہر کی اور پنجاب سے باہر کی واقعی جگہوں پہ انڈیا الائنس ساتھ ہے اور وہ اسی طریقے سے مقرطہ سے لڑ رہے ہیں بنگال میں عدیر رنجن چودری بی جے پی کے لئے ووٹ مانگے صحیح ہے چلتا ہے نہیں نہیں وہ تو ایک بولنے کا طرح ہوتا ہے ان سے بہتر بی جے پی کو ہی دے دیجئے انہوں نے کہا انہوں نے کہا ٹی ایم سی کو ووٹ نہیں دینا اس سے بڑیا بی جے پی کو ووٹ دو صاحب یہ تو بولنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے بولنے کا صلیقہ ہے کانگریس کے نیتا لوگ سبا کے جو لیڈر ہے وہ یہ تو نہیں کہیں گے میں سمجھ رہا ہوں نکھل جی یہ باتوں پرگائی کی جنتہ بھی سمجھتی ہے چناؤں میں چلتی رہتی میں سمجھ رہا ہوں نکھل جی بڑا مشکل ہوتا ہے ان سب چیزوں کو ڈیفینڈ کرنا کیونکہ یہ ایسی چیزیں ہیں مطبع آپ ایک گھٹواندن میں رہ کے یہ وہی ہے جو مدھے پدش میں ہوا تھا تو چرکوٹ اور اکھلیش وکھلیش چرکوٹ کسی نے کہہ دیا کسی نے کہا اکھلیش وکھلیش یہ اسی طرح کا تماشا اکھلیش سب ساتھ ہے میں تو کہہ رہا ہوں بہت بڑی ہے آپ لوگ سب ساتھ رہی ہیں ساتھ لڑی ہیں لیکن کم سے کم میں کون ہوتا ہوں کہنے والا لیکن مجھے لگتا ہے جنتہ یہ سب چیزیں دیکھتی ہے جنتہ محسوس کرتی ہے آپ لوگ بھلی کہلیں کہ ہاں ہم سٹیٹ میں لڑ رہا ہے اس لئے سٹیٹ میں ایک دوسرے کو چور کہیں گے دلی میں ہاتھ پکڑ کے دکھائیں گے ہاں جی ہم لوگ سمویدان بچانے کے لئے لڑ رہے ہیں تو مجھے لگتا ہے جنتہ جو ہے دیکھتی ہے ہاں جلدی سے رسپونڈ کیجے پھر میں بھگونت مان کا وہ بیان نہیں بھولنا کی ہے کہ ایک تھی کانگریس اس نے کہا تھا کہ اس چناؤں کے بعد ہو جائے گا ایک تھی کانگریس اور دلی میں وہ بھگونت مان آ کر چرن مندنا کرتا سونیا گاندی تو اس پرکار کئی کٹ مندنا اور یہ سوچے کہ دیش کی دلی کی پنجاب کی جنتہ بے پروف ایسا نہیں ہے نکھل بہت فرق ہے لوگ بہت دھیان سے سمجھتے ہیں اور دھیان سے دیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں اور اس کے فرق فیصلے لیتے ہیں آج ہی پنجاب کانگریس کے نیتا نے بھگونت مان کو لے کر کہا ہے کہ بھگونت مان جو ہے وہ مکھے منتری ہونے لائک نہیں ہے آج ہی کہا انہوں نے کی ایک چھوٹا سترک میں بھی دینا چاہوں گا پردان منتری نریض رمودی کہتے ہیں ہمیں کانگریس بھارت بنانا ہے ہمیں کانگریس کا نام و نشان مٹانا ہے یہ نہیں بنا رہے وہ کونس مکت مان بنا رہے وہ تو یہ ہی کر رہے یہ اپنی بھگونت مان بھی بنا رہے یہ پیرلل نہیں ہو سکتا جو آپ کہہ رہے نکھل جی اگر وہ کہہ رہے ہیں کانگریس مکت بنا رہے اور کانگریس سب باقے بی جی پی چلے جائے تو کانگریس تو ہو گئی نا ختم یہ تو یہ تو وہی باقی ہے کانگریس مکت بنانے کے لئے برحل میرا وہ وشہ نہیں ہے بی جے پی کانگریس ایک بگوے جنڈے پر لپٹی بھی پارٹی بی جے پی کیا رہی پھر کانگریس اینہ بگوے جنڈا اور کیا رہی ہے آپ نے سارے تو اپنے نیتا آپ نے بگوے جنڈے پر لگ تو مزاک میں یہ بھی کہتے ہیں کہ کسی دن راہول گاندھی اور پریانکہ بھی جو ہے وہ بھی بی جے پی میں چلے آئیں گے لوگ تو مزاک میں یہاں تک کہتے ہیں وہ سب چھوڑیے کہ یہ سب میں نہیں کہتا لیکن اشوک یادو جی اشوک یادو جی اتر پردیش میں آپ لوگ دعوے بڑے بڑے کر رہے ہیں لیکن آپ کی پارٹی اگر میں غلط نہیں ہوں تو ایک درجن کینڈیڈیٹس کو جس طرح سے بار 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 بدل رہی ہے اوپر سے دوسری طرف میں دیکھ رہا ہوں کی امیٹھی اور رائے بریلی وہ تو پہلے دن سے کانگریس کے نام سیٹے ہیں آپ لوگوں نے چھوڑ رکھا ہے لیکن کانگریس اتنی اوہا پوہ میں کچھ ڈیسائیڈ نہیں کر پا رہی کیا اس سب سے چناؤ پرچار پر فرق نہیں پڑتا دیکھیں ایسا سہوک جی جو آپ نے پہلا سوال کیا ہے کہ ہم نے اتنے پرتیاسی بدل دیئے تو مجھے لگتا ہے کہ بھارتی انتہا پارٹی نے سو سے زیادہ پرتیاسیوں کے جو رولنگ ایمپیز تھے ان کے ٹکٹ کار دیئے ٹکٹ بدل دیئے گجرات میں بھی کئی ٹکٹ انہوں نے بدل دیئے ہیں ٹکٹ دے دیکھ کے دوسری کو دیئے ہیں تو یہ ٹکٹ بدلنا ایک ہر ڈل کا ہر پارٹی کا اس کے رن نیتی کا ایک حصہ ہوتا ہے اس میں کوئی سوال نہیں اٹھانا چاہیے دوسری بات آپ نے کہا جو امیتھی ریوریلی کو لے کر کے امیتھی ریوریلی کو لے کوئی کنکیوزن نہیں ہے کوئی ایک رتی پر کنکیوزن نہیں ہے ایک اسٹیٹیجی ہے کانگریس پارٹی کی اور اسٹیٹیجی یہ ہے کہ ہم چونکانے والا کوئی فیصلہ دیں گے اور ابھی اگر نام ایناؤنس ہو جاتا شروع میں تو بھارتی انتہا پارٹی آسوست ہو جاتی جب تک نام نہیں ایناؤنس ہے تب تک ہم اس کے بھارتی انتہا پارٹی کا جو گانا ہے نے ڈکڈک کرنے لگا تو وہ ڈکڈک کر رہی بھارتی انتہا پارٹی کا دل ڈکڈک کر رہا ہے کون آئے گا کیسے ہوگا کیا ہوگا دیکھئے پورے ہندوستان کا جو محاولت سوگی کہیں سے انڈیا گڑ بندھن میں جو آپ کر رہے ہیں کہ بہت چھوٹ ہے بہت یہ ہے بہت ہو ہے دیکھئے جو ادھر رنجان چودری کا معاملہ یا جو بھی آپ نے بیان دکھائے چیکیرلا کا معاملہ ہو اتنا لیول کا نہیں ہے کہ وہ اوٹ میں کوئی اسے فرق پڑے دیکھئے راجنیتی بیان باجیاں تھوڑا بہت چلتی ہیں لیکن بھارتی انتہا پھٹی گڑ بندھن کا ایک چھوٹا سی ایک جامپل آپ کو یاد ہوگا اب اچھا مہینے پرانی گھٹنا ہے مہاراشت میں جس طرح سے سندے بھوٹ اور بھاجپا کے بیٹ میں گولی باری کیمریک سامنے ایک نیتا دوسری نیتا کی حتیہ کر دیتا ہے کچھ کے پسٹل سے مارکے تو اس لیبل کا ہمارے انڈیا گڑ بندھن میں ابھی کوئی ایسا انسیڈنٹ آپ کو نہیں ملا ہے کہ اس لیبل تک دوسمنی بڑھ جائے وہ پولٹیکل تھوڑا بہتی سٹیٹمنٹ چل جاتا ہے اشوک جی آپ تو لیتا ہیں آپ کس پروکتہ ہیں آپ لوگ جنتا کے بیٹ جاتے ہوں گے مطبعہ آئیم شور جاتے ہوں گے میں بھی جنتا کے بیٹ جاتا ہوں ہم لوگ لیتا لوگ اور جو لوگ پولٹیکل وشلے شک بیٹھتے ہیں سٹوڈیو میں کتنی آسانی سے وہ کہہ دیتے ہیں آرے راج نیتی میں جسا بیان باجی ہم لوگ جنتا کو سمجھتے ہیں بے وکوف ہے کہ ہم اگر کہہ دیں گے دلی میں ایک ساتھ ایک منج پر آ جائیں گے اور اگر کیرل میں کپڑے پھاریں گے بنگال میں کپڑے پھاریں گے مدی پردیش میں کپڑے پھاریں گے تو پبلک سب سمجھتے ہیں کہ نہیں یہ کپڑے پھار رہے ہیں دکھانے کے لئے پھار رہے ہیں ویسے تو سب ایک ہیں اندر سے چھاتی پھاریں گے تو ایک دوسرے کے دل میں جو ہے سپا کے دل میں کانگریس کے نیتاؤں کی تصمیر ملے گی کانگریس کے نیتاؤں دل پھاڑیں گے تو اکھنیش یاد ہو تو آپ لوگ جنتا کو سر اتنا بے اکو سمجھتے ہیں جنتا نا ایک ایک چیز سنیے میری بات سار جنتا نا ایک ایک چیز میں مانتا ہوں بہت سنسٹیو ہے جنتا آج کی ایک ایک بیان ایک ایک چیز بہت گمبیرتا سے دیکھتی ہے انیلائز کرتی ہے بہت گمبیرتا سے دیکھتی ہے انیلائز کرتی ہے اتنا جنتا کو مست سمجھئے کہ آپ لوگ کچھ بھی کہیں گے مددہ پردیش میں کیا ہو گیا آپ لوگ آج آپ مانے نہ مانے لیکن اشوک جی یہ بات آپ بھی سویکار کریں گے اور باقی لوگ بھی سویکار کریں گے کہ مددہ پردیش میں جس طرح سے کانگریس اور آپ لوگ جس طرح سے سر پٹاپول کر کے لڑ رہے تھے اس سے کم سے کم آپ لوگوں کا کم سے کم دو سے تین پرسن ووٹ گی رہا اگر آپ لوگوں کو لگتا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تو ٹھیک ہے سر پھر ہارنے کے بعد ایوی ایم کا بہانہ تو ہے یہ آپ لوگوں کے پاس دیکھیں میں صرف دو جام پل دوں گا پہلا ایک جام پل ہے جیسے آپ نے کہا ہے سری پٹا ہوا کپڑا پڑا ہوا یہ تو آپ کو سنجیت سوم اور سنجیو بالیان کی بیچ میں دیکھنا چاہیے بلکل بلکل صحیح ہے بلکل صحیح ہے بلکل صحیح ہے ہم بتا دوں ہمارے میتے ہیں پر عرون راجبھر جی بیٹھے بھارتی انتہا پاٹک جب بیروت میں تھے تو ہم نے تو چرکت بولا مطلب ایک لیمٹ تک گئے لیکن مانے مبراکات راجبھر جی نے کیا کیا بولا تو مہتشو اوچی تو میں بھی نہیں بول سکتا ہے دوسری بات بریجیس پاٹھک جی آپ نے دیکھا ہوا انسیڈنٹ جس طرح سے دیکھیں جب کوئی بھی اپوزیسن میں رضا سوگی نے تو سامنے والی پارٹک برائی کرتا ہے لیکن وہ برائی جیتن پرساد نے بھی کیا تھا پی ڈالڈی منیشٹر جو ہیں وہ برائی جو بھاج پاک برائی ریتے سپانڈے نے بھی کیا تھا سر پھر آپ کنفیوز کرنا ہے سر پھر آپ کنفیوز کرنا ہے لیکن وہ برائی جب مانی و مرکاس راجبھر جی نے کیا ان کے بیٹے کو بھٹنے پر ٹکوا کے اس کا سوال کا جواب پاک ملے گا وہ میں عرون راجبھر جی سے پوچھوں گا لیکن آپ پھر جو آپ جو دو پیرلل کر رہے ہیں غلط ہے آپ کہہ رہے ہیں وپکش میں ہوتا ہے تو کہتے ہیں بلکل کہتے ہیں لیکن میں تو کہہ رہا ہوں ایک گھٹ بندن میں ہے سر آپ وپکش میں نہیں ہے آپ کو شاید کنفیوزن ہو گیا آپ لوگ بھول جاتے ہیں لیکن آپ لوگ ایک گھٹ بندن میں ہے سر وہ مجھے بار بار یاد دلانا پڑ رہا ہے آپ لوگ بھی بھول گئے نکھل جی بھی بھول گئے اب آپ لوگ ایک گھٹ بندن میں ہے سر وپکش میں نہیں ہے پلیز پرہ عرون راجبھر جی ریسپونڈ کیجئے وہ کہہ رہا ہے وپکش میں ہوتا ہے تو اس طرح کے بیان دیے جاتے ہیں دیکھیں یہ کنفیوزن ہی کنفیوزن ہے سیلوسن کا پتا نہیں یہ بچارے آپس میں لڑ رہے ہیں خود کو پتا نہیں ہے کہ ہمیں لڑنا کس سے ہے اور کس کے لیے کام کرنا ہے بکاس کے آگے ان لوگوں کی ساری لڑائی کھیل ہو جا رہی ہیں چاہے وہ رائی بریلی ہو چاہے امیٹھی ہو چاہے اتر پردیس کا کوئی بھی لوگ سبا چھتر ہو کانگریس پارٹی جیسے لگاتار ایک دن ایک دن نام اللہنس کرتے ہیں کہ پلانے لڑیں گے پلانے لڑیں گے یہ آ جائیں گے ہوا جائیں گے یہ صرف کانگریسیوں کی آکسی جن دینے کا سوال ہوتا ہے کہ ان کے سریر میں سنچار ہو جائے کہ نہیں چلو کانگریس جندہ ہے اتر پردیس میں کانگریس پر کوئی اصطر تو بچا نہیں ہے کچھ اصطر تو بچا ہے تو رائی بریلی میں وہ پہلے ہی سری سنیا گاندی جی نے کہہ دیا کہ ہم راتبہ جا رہے ہیں میری لڑنے کی بس نہیں ہے کیونکہ وہ جان رہے ہیں کہ اتر پردیس میں جس طریقے سے موڈی جی کی یوڈنایا جن جن تک پہنچ رہی ہے یوڈی جی کی یوڈنایا جن جن تک پہنچ رہی ہے ہر ایک گریب لابانویت ہو رہا ہے تو گریب جس کو لابانویت سرکار کر رہی وہ انڈیے کے ساتھ کھڑا ہو رہا ہے کسی بات کا درد تو بھی پشک ہو رہا ہے کہ مجھے اوٹ کیوں نہیں مل رہا ہے اگر یہ ایک ہی دن تو بچا ہے نام آنکن کا تین تاریخ پول آج جیٹ ہے اور ابھی تک ریسائی نہیں ہو پایا یہ بارہ بجے رات کو کریں گے کل صبح کریں گے اب بھی کنفیوجن ہی کنفیوجن دیکھنا تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ کانگریس پارٹی یا اور انہی پکشیل نیتاؤں میں یہ اسمنجت سے کی بھاونہ یہ ہے کہ جو پورو میں ان لوگوں نے کرتوٹ کیا ہے چاہے کانگریس نے سفا کے لیے کیا اور سفا نے کانگریس کے لیے کیا اور چاہے ٹی ایم سی کے لیے ہوا چاہے آم آدمی پارٹی کے لیے سب نے ایک دوسرے کو یہ تک کہہ دیا ہے کہ یہ سب کے سب رشتہ چاری ہیں ان سب کے سب دیش کے پردھان منتری کا چہرہ تک نہیں تہہ کر پا رہے ہیں لیڈر تک تہہ نہیں تہہ کر پا رہے ہیں تو یہ دیش کے سامنے کیا ایجنڈا لے کے جائیں گے ان کا ایجنڈا کچھ ہے نہیں نہ ان کے پاس نیت ہے نہ نیتی ہے ان کا تو نیت و نیتی صاف ہے صرف موڈی کو ہرانا ہے وہ جنتہ کے ہت میں کیا کرنا ہے یہ نہیں بتانا چاہتے ہیں یہ تو جاننا چاہتے ہیں یہ تو کرنا چاہتے ہیں یہ تو بتا رہے ہیں کہ ہم دیش کے سامنے دیش کی سمپتی لوٹنا چاہتے ہیں دیش کے گریبوں کا جو منگل سوت رہے اس کو ہم ہڑپنا چاہتے ہیں ہم ان کو پوری طریقے سے تباہ کرنا چاہتے ہیں پورانی پرمپرہ جو کانگریس کی رہی ہے پرشتہ چاہت پھیلانے کی لوٹیروں کو اپنے ساتھ جوڑنے کی اور دیش کے پرستی عرون راجبر جی ایک جو وشے آج کی ڈیویٹ سے جڑا ہے جس کا ذکرہ بھی عشو کے آدھو جی نے کہا حالانکہ آپ ان ڈی اے کا حصہ ہیں جب آپ وپکش میں تھے تب آپ نے بھی بہت کچھ کہا تھا حالانکہ یہ پیرلل میں نہیں کھڑا کر رہا میں نے عشو جی کو بھی کلیر کر دیا لیکن ایک بات ہے کہ راجنیتی میں جب ہم کسی کی آلوچنا کرتے ہیں تو ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ راجنیتی میں آج کی تاریخ میں سوویدہ کی راجنیتی ہر پارٹی کرتی ہے آج آپ ادھر ہیں کل آپ ادھر ہیں تو کیا یہ راجنیتی پارٹیاں نیتا بھول جاتے ہیں کہ آج ہم جو کچھ بول رہے ہیں کل کو وہی ہماری باتیں جو ہیں کل کو وہی جو ہے ہمارے گلے کا فندہ بنیں گی تب ہم کیسے اس کو جسٹیفائی کریں گے دیکھیں جنتا کے ہیتوں کے لیے جو لڑتا ہے جیسے مانیوں پرکاس راجبر جی رسول ہندوار کی سماج پارٹی لگاتار بیس ورسوں سے گریب بنچیت پچھڑے دلی تعدیواتی کمجور ورگوں کے ہیتوں کے لیے ان کو راجنیتی بھاگیداری دلانے کے لیے ان کو ساماجی کا سطح اٹھانے کے لیے ہم پریاس کرتے ہیں اب اس میں کچھ لوگوں کو اگر لگتا ہے کہ مانیوں پرکاس راجبر جی حقوں کی بات کرتے ہیں تو یہ غلط ہے تو وہ اپنے آپ کو غلط سمجھیں میں تو یہ نہیں کہا بیہار میں تیجستی آدم نے کہا کہ جا کر کے بیجے پی کورٹ دے دینا ہمارے خلاف جو لڑا رہا ہے اس کو اوٹ نہ دو تو بیجے پی کورٹ دے دینا جیسا ہے آپ نے کہا ٹی ام سی کے نیتا کہہ رہے ہیں کہ کانگریس کے خلاف اس طرح سے بہت ساری باتیں کہا کانگریس کے نیتاں ٹی ام سیم کے لیے کہ بیجے پی کورٹ دے دینا ٹی ام سی کوٹ مد دینا پنجاب میں کانگریس کے عام آدمی کے لوگوں نے کانگریس خلاف بول دیا کہ کانگریس کوٹ مد دینا عام آدمی کوٹ دینا بجرات تو یہ کیسا گڑ بندھن یہ گڑ بندھن نہیں ہے یہ گڑ بندھن صرف اور صرف اپنے جان بچانے کا بندھن ہے کہ ہماری جان بچی رہے ہمارا وجود بچا رہے یہ وجود بچانے کا نہ تو سمیدھان ختم ہونے جا رہا ہے پرچار کیا کر رہے ہیں کہ سمیدھان ختم ہو جائے گا یہ پرچار کیا کر رہے ہیں آرہچڑ ختم ہو جائے گا تو کیا معنی امپرکاس راجبrage آرہچڑ بچانے میں نہیں bırakے کیا معنی امپرکاس راجبری سمیدھان بچانے میں کھڑے نہیں رہے گے ہاں یہ ضرور ہے کہ کانگریس کانگریس کو وجود ختم ہو جائے گا سماجو кас groß سمیدھان ختم ہو جائے گا سماجواج آدی پارٹی کو wahrscheinlich یہ اپنے وجود کو بچانے کے لیے بھرم خیلانے کا پریاد کر رہے ہیں جنتہ بھرم میں نہیں آنے والی ہے جنتہ انڈیئے کے ساتھ بھرپور طریقے سے کھڑا ہے چار ست پار کے آکڑے کے ساتھ ہر گھر کے لوگ ارون جی میں موقع دوں گا آپ کو نکھل جی کی موقع لے کے نکھل جی میں ایک چھوٹا سا بریک لے رہا ہوں بریک کے بعد آؤں گا میں اس کے بعد اس ڈیبیٹ کو آگے بڑھاؤں گا کیونکہ پھر جو سب سے بڑی بات ہوئی ہے کہ یہ جو ایک طرف جو ہے کانگریس میں کنفیوزن دیکھتا ہے دوسری طرف جو گھٹ بندھانا اس میں ڈیویزن دیکھتا ہے کیا ایسے چناؤں میں اترا جاتا ہے کیا ایسے چناؤں اس رننیتی کے ساتھ اس طرح کی جو ہے مانسکتہ کے ساتھ اگر آپ چناؤں میں اتریں گے تو کیا یہ آپ کو نقصان نہیں پہنچا ہے ان سب پر آؤں گا اس چھوٹی سی بریک کے بعد آج ہماری دیش کی طرف آگ اٹھا کر دیکھنے کا کوئی ساہاس نہیں کرتا پہلے ہم اپنے دیش میں ڈر کر چلتے تھے اب ہمارے دشمن ان کے دیش میں بھی سیف نہیں ہے دس سالوں سے دیش سرکشت ہے دیش کی سرکشہ کے ساتھ کوئی کامپرمائز نہیں یہ ہے موڈی کی گارنٹی اور موڈی جی کو ووٹی یہ ہے ہماری بھی گارنٹی کمل کا بٹن دبائیں بھاجپا کو جتائیں کرا جوٹی کا چیک ہے بس ان پیسوں کو ہم کئی انویسٹ کر دے جہاں میں ان کی چنتانہ کرنی بڑے اور رگلر انکم بھی آتی رہے پھر باس تو پھر فکس جن کا میوچول فنڈز میں ڈال دیجے میوچول فنڈز میں ڈال دیجے نہ ہرے پاپا فکس جن کا میوچول فنڈز چنے ہوئے انٹریس بیرنگ کمپنی بانڈ گورنمنٹ بانڈ اور منی مارکٹ میں پیسہ ڈالتے ہیں ایکویٹی مارکٹ میں نہیں اور سسٹیمیٹک ویڈرول پلان کے زریعے آپ کو آن ڈا ڈاڈ فکسڈ اماؤن بھی ملتی رہے گی میوچول فنڈز میں فکسڈ انکم والی بات صحیح ہے میوچول فنڈ نیویش بازار جوکیموں کے ادھین ہے یوجنا سے جڑے سبی دستاویزوں کو دھیان سے پڑے یکی ہے خود پر خود پر ہے ناز سنتے ہوں اپنے من کی آواز کبھی شرمیلی تو کبھی ہوں جاباز رکنا میری آدت نہیں تھمنا میری چاہت نہیں میں ہوں ناری یہی میرا انداز ہر زمیداری میں بکھو بھی نبھاتی ہو ووٹ دے پراؤڈ ووٹر کہلاؤں گی پوری دیش سنگ چناف کا پر مناؤں گی تیری ہونے والی مدارین لوگ کچھ سادہ ہی ٹرڈیشنل ہے ٹرڈیشنل لوگ زیادہ ایموشنل ہوتے تو بھائی سب اب کوئی کسی کی لائف میں آگ نہیں لگا پائے گا سمرکول جو ہر دل کرے کبول ڈیلیوری بوئی ہز پکٹی اور ہڈر میری پتا ہے بھوک لگی ہے تیس منٹ کا میسیج نوٹیفیکیشن آیا تھا نا میسیج کے سارے تھوڑی بیٹ سکتے ہیں کل آپ نے کچھ شیرز بچی تھے نا ہاں تو چیک کیا میسیج آیا تھا صرف میسیج کافی نہیں ہے آپ شیر مارکیٹ میں کوئی بھی ترانجیکشن کرتے ہیں نا تو سٹاک ایکسینج سے آئے سمیس یا ایمیل کو اپنے ڈیمیت اکاون اور بینک سٹیٹمنٹ کے ساتھ بھی ٹیلی کیجئے تو دو ٹک آپ دیکھ رہے ہیں اور دو ٹک میں ہم چرچہ کر رہے ہیں کہ ایک طرف کانگریس میں کنفیوزن ہے دوسری طرف گٹ بندن میں جو ہے وہ ڈیویزن ہے صاف طور پر ایک طرف ادھیر انجن چودری کہہ رہے ہیں ٹی ایم سی کو ووٹ مت دینا وہ ٹی ایم سی جو انڈی کٹ بندن کا حصہ ہے کہہ رہے ہیں ٹی ایم سی کو ووٹ مت دینا بی جے پی کو بہلے ہی دے دینا دوسری طرف کنال گوش ٹی ایم سی کے نیتہ وہ بھی جو ہے وہ بی جے پی کے منچ پر نظر آتے ہیں اور اس کو لے کر بھی جو ہے ان کے خلاف اب کارروائی ہو رہی ہے مین پوری میں ان کی تو شیپالی آدھو کہ زبان فسل جاتی ہے خیر وہ کہتے ہیں کہ بی جے پی کو بھاری بہومت سے جتائی ہے لیکن ان کو شاید بہت دیر سے احساس ہوا کہ انہوں نے کچھ گربڑ کہہ دیا ہے اور اس کے علاوہ امیٹھی اور رائے بریلی کو لے کر ہم لگاتار چرچہ کر رہے ہیں امیٹھی اور رائے بریلی میں ابھی تک کانگریس نے اپنا کوئی گٹ بندن اپنا کوئی امیدوار اب تک نہیں دیا ہے جس کو لے کر بے چہنی بڑھتی جا رہی ہے ان سب پر چرچہ کر رہے ہیں پانچ میمان میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں میرے ساتھ جو ہے آرپی سنگھ ہے بی جے پی سے میرے ساتھ نکھیل جین ہے کانگریس کے سمرتھک ہیں اور ویسے راجنیتک بچھلیشک ہیں عرون راج بھر ہے میرے ساتھ جو سوہل دیو سمبارتی سماج پارٹی کے نیتہ ہیں اشو کی آدھو سماج وعدی پارٹی کے پروکتہ ہیں اور پریم کمار جی ہیں ورش پترکار اس سے پہلے میں ڈیویٹ میں آگے بڑھوں نکھیل جی آپ کو موقع دوں یہ جو گھٹ بندن میں جو کچھ چل رہا ہے اس کو لے کر راجیو گاندی جی نے بھی ٹپنی کری ہے آپ تھوڑا حیران ہوگے راجیو گاندی میں شاید راول گاندی مجھے کہنا تھا لیکن میں نے راجیو گاندی اس چناؤں میں میں راجیو گاندی جی کی بھی انٹری کر آ رہا ہوں ہمارے حالہ کی ہمارے بیچ نہیں ہیں لیکن راجیو گاندی اس طرح کے گھٹ بندنوں پر کیا بولتے تھے آج ان کا ایک بیان سننا چاہیے سب کو بڑا دلچسپ بیان ہے جس وقت دیش میں تمام وپکشی پارٹیاں کانگلیس کے خلاف اس طرح کا گھٹ بندن جس کو میں نے کہا کہیں کا ایٹ کہیں کا روڑا بنانے کی جب کوشش کرتی تھی اور اس کا حشر کیا ہوتا تھا ہم دیکھتے تھے کوئی بھی سرکار جو ہے سرکار نہیں ہوتی تھی آتی تھی سرکار کوئی دو مہینے میں اور اس وقت راجیو گاندی نے کیا کہا تھا ذرا گوھر سے سنیے گا راجیو گاندی نے اس کہیں کا ایٹ کہیں کا روڑا بھانمتی نے کنبا جڑا ایسے ایلائنز کو لے کر راجیو گاندی نے کیا کہا تھا جارا سنیے آج بھی وہ ایک ہونا چاہتے ہیں خالی چناؤ لڑنے کے لیے سدھانتوں پر ایک نہیں ہونا چاہتے اپنے ویچاروں پر ایک نہیں ہونا چاہتے ہیں اپنے کارکروموں پر ایک نہیں ہونا چاہتے ہیں ایسے کام نہیں چل سکتا ہے جو نیتاگن ایک وپکش نہیں دے پائے ہیں کیا وہ کبھی سرکار دے پائیں گے بات کر رہے ہیں سنیوک سرکار کی یہ بھی بڑی عجیب بات ہے ابھی تو پرشن ہے کی ان کی نیتا جیت کے آئیں گے کی نہیں آئیں گے کون بنائے گا سنیوک سرکار اور پھر مجھے لگتا ہے کہ چناؤ کا جور تھوڑا زیادہ پڑھ رہا ہے ان پر تھوڑا سوچ نہیں پا رہے ہیں ٹھیک سے کیونکہ روز کچھ عجیب سا بیان دے دیتے ہیں چناؤ کا زور کچھ زیادہ پڑھ رہا ہے سوچ نہیں پا رہا ہے روز کچھ عجیب سا بیان دے دیتے ہیں اور عجیب سا بیان جو ہے وہ آج عدیر انجن چودری کا آپ نے سنی لیا آپ نے کنال گوش کو سنی لیا اور ساتھ ساتھ انہوں نے راجیو گاندی نے ایسا لگا راجیو گاندی جو ہے آج جو ہے انڈی گھڑوندن کے لئے بول رہے ہیں انہوں نے کہا چناؤ لڑنے کے لئے لوگ ایک ہوئے ہیں کوئی سدھانت نہیں کوئی نیتہ نہیں جو ایک وپکش نہیں دے سکتے وہ سرکار کیا دیں گے نگل جی راجیو گاندی جی کو تو کم سے کم سن لیتے ہیں شوک بھی مزے کی بات یہ ہے جائیں کہ بیان کچھ 1988 کے قریب کا ہوگا اس 1988 میں موڈی جی تو انٹرویوز میں یہ کہتے ہیں کہ میں 1988 میں ڈی ایس ایلہ کیمرہ سے فوٹو کیچ کے ایمیل سے اڈوانی جی کو بیت دیا تھا جب نہ تو ایمیل تھا کامرا مطب коی ترک نہیں کچھ بھی آئی coin کہ میں شوک دی میں بس یاد دلانے چاہ رہا ہوں آپ کے در شکر کو مدی کی بات کرتے ہیں مدے کی بات یہ ہے کہ عجیبان نے پر رہے کہ ان کا دانتوں پہ کوئی حقہ نہیں ہے بچاروں پہ کوئی حقہ۔ مجھے تو سدانتوں پہ اور بچاروں پہ کوئی ایک مقتہ نہیں ہے یہ اگر کسی گھٹ بندن کی دکت ہے آج کی تاریخ میں تو یہ NDA کی ہے جو BJP کہتی ہے کہ ہم سیکلر شبد ہٹا دیں گے وہ جنتہ دل سیکلر سے الائنس کرتی ہے جس NCP کا سب سے مکھر ویروض BJP نے کرا اور جس BJP کا سب سے مکھر ویروض NCP کے عجید پوار نے کرا آج وہ ان کے ساتھ ہیں اگر آپ انڈیا گھٹ بندن دیکھیں تو اس میں شرط پوار کی NCP T. M. C. 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 P. P.I. یہ ساری پارٹیز کیا کہتی ہیں کہ درم کر آدمی چیزیں الگ رکھو گریبوں کے ہٹکے لے کام کرو ونچیتوں کے پیڑیتوں کی بات کرو دلیتوں کی بات کرو چاہے وہ بہار میں ترجسوی یادو ہوں چاہے وہ اکھلیش یادو وہ تو ہر نیتا کہتا ہے وہ تو ہر نیتا کہتا ہے نیتے ہیں نیتے ہیں نیتے ہیں مراقعہ کوئی اتتر جاتا ہے اس لئے آپ یہ کہو کہ ہم تو ایک ہی مت کے ہیں تو یہ مجھے لگتا ہے مجھے لگتا ہے اس کو لے کر اس کو لے کر کہ جو ہے مجھے لگتا ہے اس طرح کی باتیں نہیں کرنی چاہیے نہیں انڈیا الانس کے جو پارٹنرس ہیں ان کے جو بھی منفیسٹو الگ نکلے ہیں اس میں کہیں پر بھی کانفلکٹ ہے تو بتائیے رہی بات تین سو ستر اور سی اے اے کی زیادہ در پارٹیوں نے اس پر کچھ کہا ہی نہیں ہے اور اگر جس نے کہا ہے باقی کسی نے اس کا ویرود نہیں کر رہا ہے سب اس چیز کے سمرتن میں ہے کہ دیش میں دھر کے آدار پر جنتا کو نہیں باتنا چاہیے چلیے تین سو ستر کو لے کر کانگریس کی پالیسی کیا بتائیے مجھے کانگریس کے منفیسٹو نے اگر تین سو ستر پر کچھ نہیں کہا ہے تو میں بھی نہیں بتا سکتا ہوں اور اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں انسی کے گھوشنا پتر میں ہے جو آپ کا گھٹ بندن کا حصہ ہے انسی کے گھوشنا پتر میں ہے کہ تین سو ستر کی واپسی کے لئے ہم کام کریں گے تو کیا کانگریس نے یہ کہا کی واپسی کے خلاف کام نہیں کریں گے یہ یہ اسی لئے میں نے کہا اسی لئے میں نے کہا آپ لوگ جنتا کو بے اوکو بنا رہے ہیں آپ لوگ جنتا کو بے اوکو بنا رہے ہیں انسی کہے گی انسی کشمیر میں جا کر آپ کہیں گے تین سو ستر ہٹانے کے پچھ میں ہے تین سو ستر ہم لانے کے پچھ میں ہے دلی میں کہیں گے تین سو ستر ہٹانے کے پچھ میں ہے آپ لوگ ڈبل سینٹر میں سے کھیل رہے ہیں نکیل جی اس لئے میں آپ سے کہہ رہا ہوں آپ لوگ جنتہ کو بیوکوف سمجھتے ہیں آپ لوگ جنتہ کو بیوکوف سمجھتے ہیں کہ کشویر میں آپ نسی کے ساتھ ہوں جائیں گے اور 370 کو لانے کی بات کریں گے دل میں کہیں گے ہمارے گوچنہ پتر میں تو 370 ہے سر یہ پلیس لوگوں کو بیوکوف بنانا چھوڑیے لوگوں کو بیوکوف بنانا چھوڑیے اپنا ایک نیتہ ایک صدانت ایک نیتی بنا لیجئے جنتہ کو پتہ چل جائے گا آپ لوگ کیا چاہتے ہیں مجھے رگتا ہے وہ clarity آپ لوگوں کی مدد کرے گی لیکن پہنے لوگ کی آپ کے پاس آ رہو میرے کو راکبر جی کا رسپانس کرنا ہے راکبر جی کی بات کو کانٹر کرنا ہے اور ایک چھوٹی دیوے گوڑا جی ڈی ایس کے نیتا نے 1995 میں کارناٹکا میں مسلموں کو آرکشن دیا اور آج امید شاہ بی جی پی کے نیتا آپ کے کہتے ہیں ہم سارے مسلمانوں کا آرکشن موسلمانوں کو آرکشن دینے کی پہل کرناٹک میں بھلے ہی کانگریس نے کی تھی لیکن کانگریس اس کو لاغو نہیں کر پائی تھی دیوے گوڑا جی نے مسلم کو آرکشن دینے اور آج ہی جو ہے میں نے یہ بیان بھی سنا آج ہی جو ہے چندربابو نائیڈو انڈی اے کا حصے ہیں وہ کہتے ہیں مسلم آرکشن کو نہیں ہٹا جائے گا تو اس مددے پر تو انڈی اے بھی بٹی بھی دیکھتی ہے نا چلی میں اس پہ آتا ہوں پرنتو جو انہوں نے آج ایک کمال کی بات کر دی نکھل جی نے یہ کہہ دیا کہ ہم تین سو ستر کے پکشن میں جو ویروز میں کیا بولتا ہے ایک پر دور ریپیٹ کر دیں گے ایک پر اچھا ہو جائے گا آپ کے ویورز کے لیے منفیسٹو پر پوزیشن نہیں ہے تو ساپ میں بھی کوئی پوزیشن نہیں جاتا تو اسی پکار سی اے میں پوزیشن نہیں تھی پرنتو آپ نے سی اے کو منفیسٹو میں منشن نہیں کیا تھا پر چندربابو نائیڈ صاحب نے بڑی پستہ سے کہا کہ ہم سی اے ہٹائیں گے یہ چندربابو نائیڈ صاحب کا بیان ہے وہ یہ کہا اور وہ منفیسٹو کمیٹی کے چیئرمن بھی تھے آپ کیا تو یہ جو آپ کے ڈیاکوٹمی نے انتر دھندس کو ٹھیک کرنی جو مول بات ہے آپ لوگ سمدھان بدلنے کی بات میں آج اروپ لگا رہا ہوں آپ کے چنل پر سمدھان بدلے گا اور سمدھان بدلنے کی کوئی بات کرتا تو کومنس پارٹی کرتی ہے جب وہ کہتے ہیں کہ ہم الیکشن کو منپلیٹ کریں گے ہم الیکشن کے اندر ہم مسلمانوں کے لیے الیکشن لے کر آئیں گے آپ کا منشہ یہی ہے کہ ہم جاتی کی ہم لوگ سنیے نا ہم لوگ جو جاتیوں کو جو الیکشن ملتا ہے او بی سیس کو ایسٹی کو ایسٹی کو ملتا ہے اس کو کٹ کر ہم مسلمانوں کو الیکشن دیں آپ کی یہ منشہ ہے اور ایک طرف سے کہتے ہیں ہم دھرم کی بات نہیں کرتے ہیں تو ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ آپ دھرم کی بات نہیں کرتے آپ کے منفیسٹو میں لکھا ہوا ہے کہ آپ پسٹرہ لاؤس واپس لائیں گے آپ شریعت دیش کندر لاغو کرائیں گے آپ چاہتے ہیں کہ دیش کندر مسلمانوں کا جو لاؤ ہے الگ ہو وہ دیش کے سمدان سے الگ ہو تو دیش کے سمدان کے ساتھ وہ سب سوڑا کھیلا آپ کروے ہیں اور دوسرے ایک سگن ایک سگن اور دی لیجئے یہ کیا چاہتے ہیں کہ ٹپل طلاق واپس ہو وہ جو فون پر چاہیں تو کل نکھل جائیں فون کر کر ساری نکھل جائے نہیں کر سکتے جو کوئی ایک چاہے تو فون کر کر کہتے ٹلاق 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 وہ ٹلاق منظور ہو جائے یہ وہ چاہتے ہیں یہ مسلمان بہنوں کا ساتھ اس پکر کر روان چاہتے ہو یہ چاہتے ہیں حلالہ ہو جس میں مسلمان بہنوں کے ساتھ جو دشکرم ہوتا ہے وہ ہو دیش کندر آپ ایسا ایسا جاتے ہیں اور اکی لگتے ہیں ہم دھرم کی بات نہیں کرتے ہیں اور یہ آپ کا آپ کا جو منفیسٹو اس میں لکھا گیا ایک لگ جائیے ان کے منورتوں میں یہ بھی لکھا گیا کہ ہم ججز کی اپوائنمنٹ بھی کریں گے منورٹی کوٹا سے کریں گے تو دیش کندر سپریم کوٹ ہائی کریں گے جو ججز اپوائنمنٹ کریں گے وہ بھی منورٹی کوٹا اور آپ کے لیے منورٹی مطلب مسلمان ہے دوسرا کچھ نہیں ہے کیونکہ آپ نے آج تک کبھی بھی کسی بھی منورٹی کمیشن کا چیئرمن کوئی بھی منورٹی کمیشن کا چیئرمن آپ نے کسی مسلمان کلابان نہیں میرا پھر سوال ہے ایک منڈ ڈکیے گا میرا پھر سوال ہے کہ آپ کے دو گھڑ بندن کے سہیوگی کوئی بھی کے بیان بھی یا بیان نہیں مطلب جی ڈی ایس کا تو اتحاس جو ہم میں بات کر رہا بیان نہیں ہے جی ڈی ایس کا بیک گراؤنڈ رہا ہے اور ٹی ڈی پی نے کہا ہے تو اس کو لے کر کیا آپ لوگ ایک منت بنا پا رہے ہیں میں ابھی بڑا سپس کہہ دوں کہ ہمارا بڑا ہماری بڑی کلیریٹی ہے ہم او بی سی ایس تی ایس تی کا جو کانسیوشنلی پروائیڈڈ جو ان کو کوٹا ہے وہ ہم کسی قیمت پر بھی کٹیں گے نہیں نہ کٹنے دیں گے اوکے ایک منڈ ڈکیے گا پریم جی پریم جی شو میں بہت دیر سے نہیں گیا پریم جی یہ کیا آپ کو لگتا ہے دونوں طرف جو ہے اس طرح کے جو گھڑ بندن بنے ہیں کیا دونوں طرف اس طرح کا ویرود آباس آپ کو دیکھتا ہے یا پھر آپ کو لگتا ہے کہ کہیں زیادہ کہیں کام ہے یا آپ کو کیا لگتا ہے اس طرح کے گھڑ بندن جو ہے گھڑ بندن پارٹی ایلائنس کرنا سب پارٹیوں کی آج کی تاریخ میں مجبوری ہو سکتی ہے لیکن ایلائنس میں جب کوئی ایک وچار نہیں ہوتا تو اس کے بعد اس طرح کی چیزیں آتی ہیں جیسے میں نے تین سو ستر کو لے کر تین سو ستر کو لے کر کسی کی بھی کوئی پوزیشن سپسٹ ہی نہیں ہے کہ تین سو ستر کو لے کر اتنا ایمپورٹنڈ ایشو ہے اس میں لے کر انڈی گھڑ بندن میں کیا مطلع ہے دیکھیں ایشو جی آپ تھوڑی در پہلے جو راجیب گاندھی کا بھکتب دکھا رہے تھے وہی سے آپ کے پرشن کا جواب ہے راجیب گاندھی جو بول رہے ہیں اور جس سمائے کی پریستیتی میں بول رہے ہیں وہ وہ دور تھا جب گھڑ بندن کی سرکاریں اسطح نہیں رہ رہی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ گھڑ بندن کی سرکاریں نہیں بن سکتے اس کے بعد کا دور بھی ہم نے دیکھا ہے اس کے بعد آج کے دور میں ان کا بیان دونوں ہی پرمک پارٹیوں کے اوپر لگو ہوتا ہے چاہے بپکش کی کانگریس ہو چاہے ستہ پرش کی بھارتی جنتہ پارٹی کیونکہ میں سیدھے سے بولتا ہوں کہ کیا بھارتی جنتہ پارٹی بغیر اپنے سہیوگی دلوں کے پورے دیش میں چناؤ لڑ سکتی ہے یہی پرشن کانگریس یا دوسروں سے بھی نہیں لڑ سکتے اور اس کا مطلب ہے پریستیتی بدل گئے جب راجیو گاندی بول رہے تھے تب گٹ بندن کا یوگ اس میں شیپ لے رہا تھا آج گٹ بندن میچیوڑ ہے اور یہ گٹ بندن ڈیا کی تمام سرکاریں جو بنی گٹ بندن سرکار ہیں آج بھی چالیس بیالیس تنگٹن کے دعوہ بیجے بھی کر رہی ہے اور گٹ بندن سرکار ہیں اور بینا بینا عرون راجبر کی کیا گیر لیکن ایک کاؤنٹر کوششن ایک چھوٹا سا کاؤنٹر کوششن ہاں ایک چھوٹا سا کاؤنٹر کوششن جو راجیو گاندی کو ہم سن رہے تھے انہوں نے کہا کہ چناؤ لڑنے کے لیے ایک ہو گئے ہیں کوئی صدحانت نہیں ہے کوئی نیتا نہیں صدحانت کو میں چھوڑ دیتا ہوں آج کی تاریخ میں میں مانتا ہوں کہ ہر پولٹیکل پارٹی ہر گٹ بندن جو ہے صدحانتوں کو جو ہے وہ اپنی جیب میں رکھ کے چلتے ہیں جب جیسے ہوتا ہے اس کو کر دیتے ہیں لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ نیتا کے بینا کم سے کم سامنے ایک نیتا تو ہے سرومان نے نیتا تو ہے دوسری طرف کوئی نیتا ہی نہیں وہ کہتے ہیں سنجے راؤت کہتے ہیں کہ ہم تو ہر مہینے نیا پردان منتری بنائیں گے کیا جنتہ اس کو سویکار کر لے گی دیکھیں جب بپکش ہوتا ہے بپکش کے پاس ہمیشہ نیتا ہو ایسا کوئی تحاس بھی نہیں رہا ہے بپکش میں رہی ہے لیکن جب ساجہ سرکار کی بات آئی جب اکی سنگھ کی سرکار کی بات آئی وہ سمجھتن دے کے سرکار بنا رہی تھی ایسا ایک بپکش نہیں ہے تو بپکش سے یہ ایکسپیکٹ کرنا کہ ستہ بپکش کے پاس میں جرور نہیں کہ ہمیشہ رہے لیکن اکثر رہتا ہے تو ستہ بپکش کے سمانتر بپکش کا بھی ایک سروہ ماننے لیتا ہو یہ جادتی ہے بپکش کے ساتھ اوکے اوکے اشو کیادہ جی اشو کیادہ جی آپ کو نہیں لگتا ہے کہ اگر آپ لوگوں کے پاس ایک نیتا ہوتا ہے تو کمسکوں میں لڑائی جو ہے مضبوطی سے لڑ پاتے اور ابھی ایک چیز اور میں چھوٹی سی کیونکہ آپ تو کہتے ہیں کہ یہ پی ڈی اے جیتے گی لڑائی اور وہ جو کہتے ہیں انڈی گھڑ بندھن پی ڈی اے الگ وہ انڈی گھڑ بندھن جو ہے وہ الگ جاتا ہے پی ڈی اے آپ لوگ پی ڈی اے کی بات کرتے ہیں دیکھیں انیکتہ میں ایکتہ ہمارے دیش کا سدھانت ہے اور بیبن بیچار دھاراوں کو سماحید کر کے ہی انڈیا گھڑ بندھن کا نرمان ہوا ہے اور جو اس کا جو مین ادیس یہی ہے ابھی ہمارے میتہ ارون جی کا رہے تھے کہ موڈی کو ہرانا ملنے ہی نہیں بلکل نہیں موڈی کو ہرانے کا ہمارا مشن نہیں ہے ہمارا مشن ہے اس دیش میں جس طرح سے لوٹ کی گئی ایلکٹرل بانڈ کے مادم سے اس لوٹ کرنے والی سرکار کو ہٹانا بھی ہمارا دیش ہے پیپر لیگ کرنے والے لوگوں کو ہٹانا ہے ہمارا دیش ہے اس دیش میں اگنی بیر ایسی ضرورتہ دینے والے کو ہٹانا ہے ایسے ہٹائیں گے اگرین لوگ صبح میں پانچہ سکھیتے کہ دو آجار پانچہ سکھیتے ہیں پورا دیش کو بیچ دیا کچھ بچا نہیں ہے سکھ جی سکھ بچانتر سیر تو نہیں بچا پائے تھے سن لیجئے آرون جی ہے سن لیجئے آپ نے منگر ست کی بات کر دی ایک فیلم میں ڈائلاک تھاس ہوگی ایک چھٹکی بر سندور کی قیمت تم کیا جانوں رمیس بابو اور وہ رمیس بابو جو ایک چھٹکی سندور کی قیمت نہیں جان سکا وہ رمیس بابو چلا ستر کرنے دیش کی مہلاؤں کے منگر ست کی بات کرنے یہ بھی اپنے آپ میں بہت ہاتھ سے ہسورت بات ہے تو یہ ساری چیزیں جو کہتے ہیں رمیس بابو اس کو پکا نہیں کرتے ہیں جو نہیں کہتے اس کو کرتے ہیں دیکھے دیش کے آجی آوادی کے بارے میں اگر کسی نے گم بھیٹا سے چنٹن کیا اور اس کو سارتھک قدم بڑھایا تو دیش کے پردان مطری مودیج نے بڑھایا مہلاؤں کو تینٹیس پرسنٹ ڈائریکشن پچھپن سال کے کارکال میں کانگریس نے کیوں نہیں دیا اور کانگریس کے ساتھ مہلاؤں کے پکچے مہلاؤں کے پکچے کیوں دلیتوں کے پکچے میں بھیل پڑا تھا کیا یہ سماجبادی پارٹی بتائے دلیتوں کے پرتی سدن میں بھیل ہم کیوں پڑے تھے یہ بتا سکتے ہیں کہ دیش میں روہینی کمیسن گھٹن ہوا تو اس کا بیروت کیوں بھی پکچے لوگوں نے کیا دیش کے پردان مطری مودیج نے شرسالوں میں کارکالوں میں پورے اتر پردیش ہی نہیں پورے دیش میں روہینی کمیسن گھٹن کرا کر کے انہوں نے سرویکشن کرایا ریپورٹ تیار کر کے راشتی تک پہنچایا کیا یہ کام کر پائے بھگمان رام کے مندر میں یہ تو کہہ رہے تھے کہ ہم تو بھگوان بلائیں گے تو ہم جائیں گے آج تک ان کو نہیں پتا کہ بھگوان بلائے کی نہیں بلائیے تو بھگوان کس کے پاس نہیں جا پائے تو بھگوان رام کے پاس کیسے جا پائیں گے پانساو سال کے کارکال پانساو سال کے کہانی کو ہمارے دیش کے پردان مطری کے کارکال میں سارتھا ہوا تو دیش کے سامنے اسی کروانوں کو اگر ہم آناز دے رہے ہیں دیش کے گریبوں کو اگر ہم راسن دے رہے ہیں ایک بھگوان رکیہ صرف میرے پاس اب سمیں نہیں ہے بھگوان بھی سمجھ دے رہے ہیں تو بھگوان کے نام پر اٹھ ملتا ہے کہ ان کے جھوٹ کے نام پر اٹھ ملا یہ بتا جا کہ 20 سال میں ایک بھگوان چلائے اوکی 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 ساہب نے جو ملٹیپل مددے آپ کی ڈیویٹ پر اٹھائے ہیں کہ کانگرس نے کہا منگل سوچ رچین لیں گے حلالہ واپس آجائے گا اچھریت آئے گا ٹرپل طلاق آئے گا یہ سارے کے سارے ساہب جھوٹ ہیں آپ اپنے درشکوں آپ کے درشکوں سے میرا سادر نویدن ہے کانگرس کا جو منفیسٹو ہے وہ پبلیکلی اویلیبل ہے آپ پلیس کھو لیے اسے دیکھئے ہنگلس پر راہے جب اوکی ایسے آرپی زنگ جی جویٹ بولا جا رہا ہے اوکی آرپی زنگ جی رسپونڈ کیجئے پیج نمبر آٹ پیرہ نمبر سات کرپا کر پڑھئے اس میں لکھا کہ ہم پرسنل لاؤس رہنگیں جادہ کیا ہم خس評اتوں کے لیے پرسنل لاؤس دیں گے تو اس کا مطلب کیا ہے پرسنل لاؤس مطلب کہ آپ یہاں پر دیش میں شریعت لاغو کرنا چاہتے ہیں اور ایسا نے لکھا ٹوکر آپ کو ٹوکر دیجئے سب کی آواز بند کر دیجئے آپ جب بسن لوگ کی بات کرتے ہیں دیش میں شریعت دانے جاتے ہیں آپ ٹپل تلاک کے مروض میں ہیں آپ ٹپل تلاک چاہتے ہیں کہ رہے میں دونوں سے پوچھو سماجواتی پارٹیو کونگ سے آپ دونوں کے دونوں ٹپل تلاک کے پکش میں ہے کہ ہاں کی مسلمان مہنے تنگ ہوتی رہے ان کے ساتھ دلوار ہوتا رہے یہ کاؤپی منٹ کھائیے آپ میرے کو جو ہے وہ پڑھ کر سنائیے پیجے ورائد پیر نمبر ساتھ میں اپنے نیا ہے نہیں جہاد جو آپ کا منفیسٹو جو دوسری بات جو دوسری بات آنزرہ کنزر جو آج NDA کا جو منفیسٹو ریلیز ہوا ہے اس میں کہیں بھی مسلمانوں کے ایریکشن کی بات نہیں ہے چلیے سمیں اتنا ہی ہے کل بلا کر مجھے لگتا ہے اگلے ایک دو دل میں نہیں میں بالکل اوورشوٹ کر چکا ہوں اگلے کل تک امید کر رہا ہے کہ شاید امیٹھی کی کچھ تصویر صاف ہو جائے اور ساتھ ساتھ کچھ اور چیزیں بھی صاف ہو جائیں کچھ اور کنفیوزن بھی دور ہو جائے ہم ضرور آئیں گے دوبارہ ڈیبیٹ کو آگے بڑھائیں گے لیکن آج کے لئے فیلال اتنا ہی بہت بہت شکریہ میرے سب ہی مہمانوں کا نمازکار موسیقی موسیقی موسیقی